اروج جو تھی ڈیڑھ دو ماہ سے پلاننگ کر رہی تھی لیکن پندرہ دن سے تقریباً رابطے میں تھی اس لیے اس نے ان کو ٹیکسٹ برا کی اور بلایا آج آپ کی ملاقات کرواتے ہیں ڈی ایس پی فیصل شریف سے جنہوں نے خلیل و رحمان کمر کے کیس کو دیکھا اس کو کیسے سولف کیا اس کے ملزمان کو کیسے پھکڑا اور یہ کیس ان کے لیے کتنا انوکہ اور کتنا مشکل تھا ان کو بیریہ ٹون سے اگوا کیا ان کے ایٹی ایم سے پیسے باہن سے نکلوائے دیکھا کہ ان کی حالت غیر ہو رہی ہے تو پھر ان کو ایک برانے میں پھینک کیا ایسر صاحب مجھے بتائیے گا کہ یہ ساری کہانی شروع کیسے ہوئی تھی کہانی ہمارے پاس انویسٹی کشن آئی ہے جب خلیل و رحمان کمر صاحب یہ جو رائٹر ہے پاکستان کے بور پڑے اور کہ انہوں نے کمپلینٹ کی کہ مجھے اگوا کیا گیا تو تفتیش جب ہمارے پاس آئی ہے تو پھر ہم نے اس پہ بر کیا تو اس پہ پھر ہم نے ملزمان کو گرفتار کیا فیصل صاحب میرے اکھیال سے جہاں تک مجھے پتا ہے جو ایف آئی آر ہے وہ پانچ دن کے بعد درجو آخر کیا وجہ بنی کہ پانچ دن تک خلیل و رحمان صاحب نے صبر کیا اور کسی کو کچھ نہیں بتایا یہ پہلی ایف آئی آر نہیں ہے جو پانچ دن کے بعد ہوئی ہے یہاں پہ تو ایف آئی آرز بڑے بڑے دیر بعد بھی ہوتی ہیں تو کیا وجہ بانی مطلب وہ تو ایک شخصیت ہے اور ان کے پانچ دنے بڑے دراما سے گزر رہے تھے زائری بات ہے ان کو اگوا کیا گیا ان کو تشرتب کا نشانہ بنایا گیا تو نو داس محرم کی چھوٹی بھی تی درمیان میں پولیس بھی مسروف تھی اور یہ سارے جو آپ ان ساری چیزوں کو مدے نظر رکھے نا آپ نے ملزمان کو کیسے ٹریس کیا کیونکہ جہاں تک ایف آئی آر درج گئی اور اگلے دینی ماشا اللہ پولیس نے اتنی اچھی کارگردی ہی دکھائی کہ وہ سارے کے سارے ملزمان چوتے وہ گرفتار ہو چکے تھے تو ان کو پکڑنا کافی آسان رہا آپ کے لیے یا پھر کچھ مشکل تھی ملزمان کی گرفتاری ہمارے لیے تو روٹین کا کام ہے ہم نے ہمارے پاس کیسی جاتے ہیں اور اس میں بس کسی کس کو حل کرنے میں ذرا ہمیں دکت پیش آتی ہے کوئی ہم ذرا اللہ کی کنم نوازی سے جلدی ریزولف کر لیتے ہیں وہ جو اروج نامی لڑکی تھی جنہوں نے یہ سب کیا کب سے وہ خلیلو ریمان صاحب نظر اکھے ہوئی تھی کب سے ان سے بات چیت کر رہی تھی اور جب ان کو موقع ملا یہ سب کیسے پلان کیا ہوں وہ اروج جو تھی اس نے تقریباً دیڑ دو ماہ سے ان کے پلاننگ کر رہی تھی لیکن ان کو پندرہ دن سے تقریباً راپتے میں تھی اس کے پلاننگ تھی تھی جو پلاننگ کنے پیش آتی ہے اسی لئے اس نے ان کو تیکسٹ کرا کیا بلایا پھر اپنے گینگ کے ساتھ مشابرت میں تھی ان کے ساتھ بیٹھ کے ان کے ساتھ بیٹھ کے اس نے جو وہ سارا پلان اوٹ کیا مایسٹر مائنڈ میں کون تھی مایسٹر مائنڈ میں کون تھی اس میں تین لوگ ہیں جو مین حسن شاہ اور ممنون اور آمنا روج آمنا روج تو گجرا والا سے تعلق رکھتی تھی تو یہ باقی جو اتنے لوگ تھے یہ لاہور کے ہی تھے یا یہ بھی ڈیفرنٹ سیٹیز کے لئے یہ جو ممنون ہے وہ سگیاں پول کے پاس رہنے والا ہے اور جو حسن شاہ ہے وہ نلکانا کا رہنے والا ہے اور یہ خود گجرا مالا سے رہنے والی ہے لیکن یہاں پہ رائش پذیرتی بیری اٹھونگ میں ایک اپارٹمنٹ پہ تو ان سب نے یہاں پہ لاہور میں تکانا بنایا ہوا تھا ایک پارٹیز کے لئے اور سارا جہاں پہ یہ کافیز میں اور دانس پارٹیز کے لئے کرتے تھے اروش کا تو چونے سب کو پتہ لگیا کہ وہ ایک موڈلینگ کر رہی تھی موڈل تھی تو یہ جو باقی لڑکے تھے یہ کیا کرتے تھے کیا کاروبار تھا ایک پرپٹی ڈیلر ہے جو ممنون ہے اور دوسرا جو ہے وہ ایک زیمیدار ہے بیسیکلی اور ساتھ وہ لیکن وہ ساری ہر وقت ہے یاشی اور اس طرح کے کاموں میں بلو بس ہے آئیس کا نشاہ اور ساری چیزیں پیصل صاحب ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے جہاں تک ایف آئی آر اگر دیکھی جائے اور باقی ساری چیزیں تو انہوں نے جدید اصلہ استعمال کیا جدید ٹیکنولوجی کو مدنظر رکھا انہوں نے تین دن کاریوں کا انتظام کیا انہوں نے فلیٹس دو فلیٹس کا انتظام کیا لیکن یہ سب لوگ بھاگے نہیں ہیں ان سے اتنے پیسے بھی نکلوالی سب کچھ لے لیا تو کیا ان کا کوئی پلان تھا کہ کئی نکلنے کا اسے پہنی پکڑے گے ہیں یا پھر کچھ اور سوچا ہوا تھا ہیوں نے پوری اپنی طرف سے پورا بھاگے ہیں ہم نے تو پیچھے جا کے پکڑا مطلقے کیا ہے مطلقے کیا ہے مطلقے کیا ہے کہ یہ فرار گو چکے تھے مطلقے کیا ہے وہ ایک ہی جگہ پہ تھوڑی بیٹھے ہوئی تو کیا سب پلاننگ کیا تھا کہ اس طریقے سے کیا کر لیں گے ان کا پلان یہی تھا کہ کیونکہ یہ مشہور شکسیت ہیں اور ان کو ہم اقوام کر کے تو ان کے پاس سے ہم کروڑوں رویے نکلوائے اس لئے ایک کروڑ پہ رکم کا مطالبہ کیا گیا تو اس لئے ٹورچر بھی کرتے رے ساری چیزیں فیصل صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ تھوڑا سا یہ عجیب شاید لگے سوال کہ پندرہ دن بعد کرتے رہے ہیں کلیلور ایمان صاحب اور پھر رات کو گئے ہیں کیا یہ کوئی بلیک ملنگ کا کیس بھی ہو سکتا ہے کہ کلیلور ایمان صاحب کو بلیک مل کیا گیا ہے اور رات کو آنے کے لیے یا وہ اپنی مرضی سے انگے ہیں دن میں نکلنے کا ان کا کوئی ایشو ہے اور دکٹرز نے ان کو مرقل شاید بنا کیا ہوا ہے ایک تو یہ بات ہے ملزمان صاحب سے پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہے وہ بات سکتے ہیں کیوں گئے وہ تو خیر ابھی بیان دینے کے لیے سامنے آئی نہیں رہے تو آپ یہ بتائیں کہ ملزمان اس وقت تچ اسمانی رمانڈ پر گئے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے کا کیا پروسیجر ہوگا کیا نہیں ہوگا ابھی ملزمان جو ہیں شناکت پرید کے لیے بند ہیں جیل میں اور جب آئیں گے رمانڈ پر پھر اس کے بعد ان سے تفتیش مزید کی جائے گی جو باقی ان کے ساتھ لوگ ایڈ تھے وہ کوئی قرائے پہ مانگوئے ہوئے لوگ تھے یا اینی کے دوست تھے نہیں اینی کے بندے تھے پیسے یہ دیوائیڈ کر چکے تھے آپس میں پیسے تو بھی جو یہ جو رکم انہوں نے نکلوائی ان کے بینک سے وہ تو آپس میں دیوائیڈ کر دی تھی لیکن جو بھی ایک روڑ پہ انہوں نے لینا تا وہ اس میں سے کافی ایسا انہوں نے آپس میں سوچا ہوا تا کہ آپس میں باتیں گے اور اور سونے کہ یہ خلیل رحمان صاحب کو دراؤ رہے تھے کولیاں مار رہے تھے اور F.I.R. میں لکھے کہ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا کہ آپ کو تو مارنے کا حکم بلک پریسی وہ مارنے کا حکم وہ اپنی طرف سے درانے کے لیے کہہ رہے تھے کہ آپ کو لگتے ہیں کہ اس گینگ کے پیچھے بھی کوئی اور ہے وہ بیسی ان کو انڈر پریسر کرنے کے لیے حکم ان کو کونسا مہرکانے دینا تھا وہ اپس میں جو کٹھے ہوئے تھے وہ ہی زرہ تھوڑا سا ان کو انڈر پریسر کر رہے تھے اب خلیل رحمان صاحب جائے ہیں وہ صحیح ہے ان کی ریکاوری ہو جکی ہے اور چیز کی ہاں جی ان کی ساری ریکاوری ہو گئی ہے اور ان کی اللہ تعالی نے ان پرزن کی دی ہے کیونکہ وہ کچھ بھی سکتا ساری بات ہے جب ان کے رحمہ کرمتے تھے ان کو رات کو تقریباً انہوں نے تشدد کیا انہوں نے مارا پیٹے ہیں انہوں نے مارا پیٹے ہیں انہوں نے بلیکمائل کرتے ہیں اس کے بعد رات کو کہیں چھوڑ گے چلے گے پہ وہاں سے خلیل رحمان صاحب کیسے واپی سایا اور کہاں پہ چھوڑ دے ہیں یہ ان کو انہوں نے ننکانا کے علاقہ ایک وران جگہ پہنکا مطلب انہوں نے ان کو گھومتے رہے اس ساید وہ یہاں سے بیری اٹھا ہوا کیا اور پھر اغوا کرنے کے بعد ان کے ایٹی ایم سے پیسے ہی پہنے سے نکلوائے ویری اٹھا ہون سے ہی الائٹ بینک کی ایک ایٹی ایم سے اس کے بعد پھر ان کو لے کے چلے گے ہیں وہ شرکپور روڈ کی طرف اور ننکانا زلا میں پھر ابرانے پہ جا کے ایک جگہ پہ فائر کیے زمین پہ اور ان کو ڈرانے کے لیے ان کے آنکھوں پہ جب پٹی چھٹی باندھی تھی اس کے بعد پھر ان کو انہوں نے پھر جب دیکھا کہ ان کی حالت غیر ہو رہی تو پھر ان کو ایک برانے میں پھینک دیا ان کو کہا کہ یہ گاڑی کی چابی ہے کیونک کی گاڑی بھی لے گئے تو ان کو کہا کہ یہ گاڑی پر چلے جانا کاغذ نے گاڑی کی تھی ان سے لے لیے تھے کاغذ نے گاڑی کی کیز لی تھی اور وہ واپیس کر دی فیصل صاحب آپ کا بہت شکریہ آپ نے اپنا کیمتی وقت دیا اور فیصل صاحب ابھی بھی کل سے یہ لگاتار ملزیمان کے پیچھے ہیں کچھوں میں سے شاید ایک دو ملزیم جو فرارت ہے وہ نہیں ملے تھے یہ کل سے ان کو پکڑنے کے لیے نکلے ہوئے تھے اور آج واپس آئے ہیں نا یہ سوئے ہیں اور تھکاوٹ کے باغذ جو انہوں نے ٹائم دیا ہے کو آپ کا بہت شکریہ ہم رسپیکٹ کرتے ہیں اجازت دیں و السلام موسیقی